موسیقی لوگ ڈاؤن میں یکم مئی تک مزید توسیح کی تجویز برامدی سنتیں کھول لیں اور سرکاری دفاتر میں کام کی اجازت دینے پر بھی گوھر دفاتر میں حفاظتی اقدامات کی ذمہ داری محکمہ کے سربراہ کے سپورٹ ہوگی ملا زمین کے اکرتے بیٹھنے پر بھی پابندی ہوگی وفاق کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا موسیقی پرداب حکومت کا مارکیٹس جزوی طور پر کھولنے کا فیصلہ شیڈیور کا اعلان آج یا کل متوقع کاروبار کھولنے کے لیے حفاظت اقدامات آدھر برابر کی ذمہ داری خلاف وردے پر مارکیٹس بند کروا دی جائیں گی وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال کی پریس کنفرنس میں یہ ہدایات مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہتر بنانے کا بھی عظم بولے آرڈینیس جاری ہو چکا ہے غلط دیانے پر ڈیلرز کو دس لاکھ ضرمانہ کیا جائے گا سہروں افتار میں کھانے پینے کے سٹالز لگانے کی مشروب اجازت پر غور سٹالز پر کھانا پینا ممنوع صرف ٹیک اوے کی سہولت ہوگی سٹالز مالکان کے لیے گلاوز اور ماسک لازمی ہوگا خریداروں کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی ضروری ہوگا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر سٹالز فوری بند کر دیا جائے گا کرونا کے خلاف بڑا بریک تھرو 48 گھنٹوں کے دوران مزید پینسٹھ لاہور یہ صحتیاب وائرس سے صحتیاب ہونے والے دو سو بیالیس ہو چکے ہیں ٹاؤنشپ کے ایک گھر میں دس کرونا پوزیٹیو کے انکشاف پر گلی سیر متاثرہ خواتین کو میو اور مردوں کو پی کے ایل آئی ہسپنل منتقل کر دیا گیا چالیس دنوں میں مجموعی طور پر شہر میں آٹھ سو انچاس وائرس سے متاثر ستائیس جامھر پنجاب میں چارزار سات سو چھے مریس چپن امباد سات سو نوے صحتیاب شعبہ صحت میں حکومتی دعوے کے گبارے سے ہوا نکل گئی ساتھ لاف والے صحت انصاف کارڈ پر آٹھ ہزار کے کرونا ٹیسٹ کی سہولت دستیاد نہ ہونے کا انکشاف چار ارب روپے سے کروائی جانے والی ہیلتھ انشورنس پالیسی کے ضرورت پڑھنے پر غیر موصر ہونے سے سوالات اٹھ گئے وبا کی سبب لوگ ڈاؤن کاروبار بن پیکس وصولیاں موطر مالی بہران بڑھنے کے سبب پنجاب میں جاری ترکیاتی منصوبوں پر کام روپنے کا فیصلہ ہنگامی صورتحان سے نمڑنے کے لیے ترکیاتی فنڈز شعبہ صحیح سمیت دیگر فوری ضروریات پر خرص کیے جائیں گے رمضان المبارک کے لیے خصوصی انتظامات مساجد کی جیو ٹیگنگ مکمل سرگرم مملکت اور علماء کے درمیان پیپانے والے بیس نکاتی ایس اوپیس مساجد میں آویزان کیے جا رہے ہیں وزیر قانون پنجاب اور چیف سیکیٹری کی زیرہ صدارت اجلاس میں بریفنگ چیف سیکیٹری کی امن کمیٹیوں کو پاہل کرنے کی ہدایات احساس پروگرام میں بائیومیٹرک مسائل پر نادرہ ٹیموں کی مدد لینے کا فیصلہ خون شروعہ مہنگائی سے استقبال رمضان اکبری منڈی سنیت دیگر مارکیٹس میں سرکاری نرخ نصر اندھاس دالوں کی قیمتوں میں پچاس روپے کلو تک کائی صافہ ریٹیل میں فی کلو قیمت مزید دس روپے بڑھ گئی زلی انتظامیہ کے آمد رمضان پر مہنگائی روکنے کے لیے دعوے اور انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے رمضان پیکج کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز پر شاکی قلت برقرار دالیں، خجور اور مسالہ چاک کی ادم دستیابی کی شکایات درجہ ورکیگی اور کوکنگ آئل بھی غائب خریداری کیلئے جانے والے مایوس ہو گئے بولے حکومت اعلانات کی بجائے استعمال مہیا کرے یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی حکومت کو شان تک کی ڈیڈ لائے مطالبات پورے نہ ہونے پر کل سے سٹور بند کرنے کا اعلان برکر یونین کا کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے منعادی دنخواہ کے برابر الاؤنس حفاظ دکٹ کی اتراہمی کا مطالبہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں احساس پروگرام کے تحت امدادی رکوم کی تقسیم جاری بارہ روز کے دوران ایک لاکھ سات ہزار سے زائد افراد میں ایک ارب 31 کروڑ 48 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ ہم حالات کنٹرول نہ کر سکیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے کرونا کے خلاف حکومت اگڑامات پر تحرپوزات سربراہ پی ایم اے ڈاکٹر اشرف نظامی کی ساتھیوں کے ہمدہ پریس کانفرنس وہ لے کرونا کا گراپ تیزی سے اوپر جا رہا ہے کسی کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے لیکن احتیاط ہی وائرس کا سب سے محصر علاج ہے سوفٹ لوگ گنگ کا ناجائز فائدہ حفاظ دک دامات پسے پشت دار کر شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود اسلام پورا مین بازار میں دکانوں پر رش سماجی فاصلہ رکھے بغیر خریدوں پر اپجاری بڑی تعداد ٹولیوں کی صورت میں پھڑوں پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصور جزوی لوگ ڈاؤن کا ایک ماہ مکمل شہریوں کو گھروں میں محدود رکھنے کے لئے پولس متحرک ایک ماہ میں کانون شکنوں کے خلاف دوہزار انسٹھ مقدمات ہے احکامات کے خلاف ورزے پر شہزار آٹھ سو ترے پنگاڑیوں موٹسائیکلز کو بند کیا کیا سوٹ فلوگ ڈاؤن کے دوران شہریوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں پچاس فیصد اضافہ سیف سٹی اتھارٹی نے ایچ الاننگ بحال کر کے ترسیل دوبارہ سے شروع کر دی کرونا وائرس سے بے روزگار ہونے والوں کے لیے امید کی کیرہ ٹیپٹا کی مدد سے ایک سو پچاس عرب روپے کا پنجاب روزگار پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ نئے مالی سال میں تنبیت کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو مہانہ تنخواہ بھی ادا کی جائے گی شوگر کے مریض کرونا وائرس سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں بچاؤں کے لیے کیا احتیاطی ردابیر افتیار کی جائیں جانیے سوسیٹ پروفیسر جنرل اسپتال ڈاکٹر ملیہ حمید سے دیکھنا نہ بھولیے سیڈی پوٹی ٹو کا پروگرام سیٹریشن روم شام چھ بچ کر پانچ منٹ میں انٹر بینک میں ڈالر کے ریٹ میں مزید کمی سیاسٹھ پیسے کم ہونے سے امڈی کی ڈالر ایک سو انسٹھ روپے ستر پیسے کا ہو گیا رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت وائرس کے سبب حمزہ کو احتساب عدالت پیش نہیں کیا گیا شہباز شریف کی حاضری نمائندے کے ذریعے مکمل عدالت نے حمزہ شہباز کو زنوی ریفرنس میں پرد جن کے لیے چار مائے کو طلب کر دیا سادہ اللہ شہریوں کو پلوٹ کا جھانسہ دے کر لوٹنے والا گرفتہ ملزم کی دو عرب روپے کی لوٹ ماں سے فضائیہ سوسائٹی میں ایک زار سولہ افراد متاثر ہوئے احتساب عدالت نے ملزم حفیظ کو دس روزار مانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا قانونی حکم کے بعد ڈاکٹر ہردال نہیں کر سکتے اگر کسی نے ہردال کی تو قانون اپنا راستہ بنا لے گا وزیر سہت کے خلاف تو انہی عدالت کی درخواست پر سمار کہ دوران جسٹس جواد حسن کی ریمارکس بولے موجودہ صورتحال میں ڈاکٹروں کی شدید ضرورت ہے حکومت بتائے اب تک انہیں بحال کیوں نہیں کیا ہائی کورٹ نے وزیر سہت اور سیکیٹریز سہت سے ایک ہفتے میں جواب مانگ لیا وقلہ کو حکومتی فرنس کی ادم فراہمی کے خلاف درخواست پر سمار چیف جسٹس ہائی کورٹ نے میکنزم کی تیاری کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی تشکیر دے دی سمار کے دوران چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارک دیئے کہ مشکل میں وقلہ وقالت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے حکومت ان کے لیے فرنس مختص کر کے کوئی احسان نہیں کر رہی مساجد میں حفاظتی اقدامات میں کتاہی کی کوئی گنجائش نہیں علماء ہر صورت حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں گورنر پنجاب صادری محمد سرور کی چیف سیکیٹری سے گفتگو میں کرونا کے خلاف اقدامات پر سیول اور سیکیورٹی اداروں کی تاریخ کورونا سے پیدا شدہ صورت حال وباس سے ریمارنے کے لیے اقدامات کا جائشہ سوکر چودرے پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں مسلمی گنو طریقہ انصاف اور پپلز پارٹی کے نمائندے شریک ہوں کے صبح وزیر قانون کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی برائے قانون کا پچھنسویں اجلاس سینئر ممبر بوٹ آف ریویوز سیکیٹری قانون اور متعلقہ محکموں کے سیکیٹریز کے شرکت مختلف آئینی ترامیم سمیت نو امور پر پیش کی گئی تجاویز پر غور شہباز شریف کی زیر سدارت مسلمی گنون کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس وفات پا جانے والے مرہوم سر انجام خان راجہ اشواق سرور اور رانہ محمد افضل کو خراج اقیدت پیش صدر مسلمی گنون کی حافظ نمان کو نیپ کیسز میں بری ہونے پر مبارک با اوپلشن لیڈر کی کشمید میں بھارتی مظالم کی تھی مصمت رمضان کے آغاز پر ہرتال کی دھمکی نامناسب ہے وزیر خوراق پنجاب عبدالعلم خان کا فلور ملز مالکان کے اعلان پر رد احمد وزیر خوراق نے تحافظات دور کرنے کیلئے فلور ملز اسوسیشن کو مزاقرات کی دعوت دی وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے وی سی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد کی ملاقات یونیورسٹی ساتھ اداور عملے کی جانت تیس لاکھ اتیئے کا چیک اگدادی فنڈ میں رقم جماع کربانے پر عثمان بزار کا یونیورسٹی ساتھ اداور عملے سے اظہار تشکر ہوئے کل مسالت علماء بورڈ کے وقت کی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوت سے ملاقات موجودہ صورتحال پر غور کرونا وبا سے نوٹنے کیلئے علماء کرام کی ذمہ داریوں پر تبادلہ خیال ملاقات میں وبا کے خاتنے کیلئے خصوصی دعا بھی کی گئی سرکاری سکولوں میں مخت درسی کتب کی تقسیم سسترہ بھی کا شکار شہر کے بارہ سو سکولوں میں سے سات سو میں تحال کورس کتب نہ پہنچائے جا سکیں حکام کا لوگ ڈاؤن کھلتے ہی کتب سکولوں ترک پہنچا دینے کی یقین دیان ہے لاہور پاکستان میں عالی تعلیم کا حق بن گیا ٹائمز ہر ایڈوکیشن کی ایمٹک رینکنگ میں لاہور کی چھے جامعات شامل پہلی دو سو یونیورسٹیز میں ویٹنری یونیورسٹی اور کام سیٹس کو شمولیت کا عزاز حاصل یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی گورمنٹ کالیج یونیورسٹی دھی رینکنگ میں شامل اور کرونا کے باعث دنیا بھر میں کھیلوں کی سرگرمیاں مواتن پاکستان کے ایک ٹیم کا دورہ نیدر لے غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی ڈچ مملکت میں پاکستان اور ہولینڈ کے درمیان تین ونڈے میچز کی سیریز شیڈیول تھی موسیقی